السلام علیکم ڈے سٹوڈنس آج کا ہمارا کلاس ہے بینپیٹس آف والوارکس کیا والوارکس ایک نقصان دے ہیں ارگینزم ہے یا ایک پازیٹو اسپیکٹ بھی رکھتا ہے ایک پازیٹو رول بھی رکھتا ہے بینپیٹس بھی رکھتی ہیں تو جی ہاں بالکل والوارکس کی کچھ بینپیٹس بھی ہیں کچھ نقصانات بھی ہیں لیکن اس ویڈیو کے اندر ہم اس کے بینپیٹس کی بات کریں گے کہ والوارکس کس طرح کی سوسائٹی کے اندر ایک بیٹر رولو ادا کرتا ہے دوسرے سے پہلے جو والوارکس کا کام ہے وہ پروڈکشن آف اکسیجن ہیں جی ہاں بالکل آپ چانتے ہوں گے کہ والوارکس ایک گرین آلجی ہیں اور اس کے اندر کلوروپل ٹیشو موجود ہیں اور اس کلوروپل ٹیشو کی موجودگی کی ورے سے یہ لائٹ انرجی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور اس جذب کے نتیجے میں اس کے اندر ایک ٹیشو ہوتی ہے جس کو کلوروپل ٹیشو کہا جاتا ہے اور اس کے اندر یہ ایک رییکشنز ہوتی ہیں جس کو پروڈو سنتیس پروسس بولا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں فوڈ بھی تیار ہوتی ہے اور ایک بائیٹ پرادکس اکسیجن بھی تیار ہو جاتی ہے اور یہی اکسیجن اپنواز پیر کو ریلیز کر دی جاتی ہے اور یہی اکسیجن پر جتنے بھی ارگانیزمز ہیں انیمالز ہیں جو سیلو رسپائریشن کے نتیجے میں جو انہیلیشن کرتے ہیں جو اکسیجن اندر آتی ہے اور پھر اس کے اندر جتنے بھی میٹابالک پروسیسز ہوتی ہیں تو اس میں اکسیجن جو ہے وہ انوال ہوتا ہے اور یہی اکسیجن وہ والواکس بھی پروڈیوز کرتی ہے جو کہ اٹماسپیر کو ریلیس کر دی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی بینپٹ ہے کس کا والواکس کا اس کے علاوہ یہ ایکویٹک ارگینزم ہے جو کہ پانی کے اندر یہ سروائبل کرتے ہیں لیکن یہ فریش وارٹر میں موجود ہوتی ہیں تو اسپیشلی یہ مائیکو آرگینزم کے لیے اسے فوڈ اس کو یوز کیا جاتا ہے مختلف جو آرگینزم ہیں جو مثال کے طور پر روٹی فرز ہیں جو روٹی پر ان کو کھا لیتا ہے اور اسے فوڈ جو ہے والواکس کو استعمال کرتا ہے تو یہ بینپٹس ہیں والواکس کی کچھ نقصانات بھی ہیں لیکن اس کے جو فائدے ہیں یہی دو بڑے فائدے ہیں ایک تو اکسیجن کی پروڈکشن کرتی ہیں جتنے بھی انیملز ہیں تو وہ جو رسپائریشن کے نتیجے میں جو انہیلیشن کرتے ہیں جو اکسیجن کو اپنے وجود کے اندر لے کے جاتا ہے اور پھر اس اکسیجن کے نتیجے میں جتنے بھی میٹاپولک پروسیسز اس کے اندر ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہیلپ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ اسے فوڈ یوز کیا جاتا ہے فوڈ ویب میں روٹی فرز جو ہوتے ہیں اس کو کھا لیتا ہے اور اسے فوڈ اس پر ڈپینڈینسی وہ رکھتی ہے